شوگر کے پیشنٹ کی محسوس کرنے کی ہسٹیو ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے شوگر جو ہے اس کو خاموش قاتل کیوں کہتے ہیں خالج کا اٹیک ہو سکتا ہے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے آنکھوں کے پردے کا جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے گردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے گردے خراب ہو سکتا ہے ڈائلیسیس پہ جانا پڑ سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام صحر کی بات سین کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سمینہ سردی ناظرین جیسا آپ نے سنا تندرستی ہزار نعمت ہے اسی معقولے کو لے کے ہم نے اپنے پروگرام میں مختلف ڈاکٹرز کا ارینج کیا ہے جو آپ کو دیں گے مختلف بیماریوں کے بارے میں مفید مشکریہ اور وہ بھی بینا فیس کے ساتھ آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرمان ہے ڈاکٹر آسیم مونیر صاحب میڈیسن سپیسلسٹ ایف سی پی ایس کنسل گرنٹ ہے مختلف بیماریوں کے بارے میں بڑا مفید مشکریہ دیتے ہیں مارچاللہ سے بہت ہمارے پاکستان کے مشہور مانور پروکٹر ہیں ناظرین میڈیسن سپیسلسٹ کیا ہوتا ہے ایک ایسا فیزیشن ہے جو بیماریوں کے علاج و مالجے میں ریڑی تھی بھڑی تھی حصیب رکھتا ہے اور مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کو بہت مفید رائے اور مفید پریٹونڈ دیتا ہے لیکن کیونکہ یہ بہت بسیر فیلڈ ہے اس کے لئے آج ہم صرف ایک ٹوپک چوز کرے گی جیسے ڈائیبیٹک سے متعلق شوگر سے متعلق جیل اور سا آج جس میں ٹوپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹن ٹوپک ہے وہ ٹوپک ہے شوگر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہم پاکستان میں شوگر کے حوالے سے بات کریں تو ہر تیسرا یا چوتھا پاکستانی اس ٹائم شوگر کا مریض ہے تقریباً تیتیس ملین جو پاکستانی ہیں وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور شوگر جو اس کو ہم خموش قاتل کہتے ہیں بعض وقت یہ بغیر کسی علامات کے بھی ہو سکتی ہے اور جو علامات اس کے ساتھ ہوتی ہیں شوگر کے ساتھ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں چھوٹا پشاپ کا بار بار آنا موں کا خوشک ہونا ٹھیک ہے پیاس کا زیادہ لگنا وزن کا گرنا یہ شوگر کی علامات میں ہو سکتا ہے ابھی تو امریکن ڈائیبیٹک اسوسییشن کہتی ہے جس کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے وہ سال میں ایک دفعہ اپنا شوگر کا ٹیسٹ لازمی کروائے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر علامات کے بھی شوگر ہو سکتی ہے اور پاکستان میں اس کا کیونکہ انسیڈنس بہت زیادہ ہے تو سال میں ایک دفعہ شوگر کا ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے شوگر اس کو خاموش قاتل کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی کافی ساری پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جس میں فالش کا اٹیک ہو سکتا ہے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے آنکھوں کے پردے کا وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے گردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے گردے خراب ہو سکتا ہے ڈائیلیسس پہ جانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کو پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں جس میں شوگر کے پیشنٹ کی محسوس کرنے کی حسٹ بلکل ختم ہو جاتی ہے جب یہ حسٹ ختم ہو جائے تو پیشنٹ کو اگر چوٹ بھی لگ جائے تو وہ محسوس نہیں ہوتی اور چوٹ کی وجہ سے اگر زخم ہو جائے اور زخم ٹھیک نہ ہو اور وہ پھیل جائے تو اس کی وجہ سے پاؤں کاٹنا پڑ سکتا ہے اور ٹانک کاٹنی پڑ سکتی ہے اچھا پہلے اگر ہم شوگر کی اقسام کی بات کریں وہ زیادہ تر ینگ لوگوں میں یا بچوں میں ہوتی ہے تو اس کا علاج صرف انسولین کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے ایک دوسری قسم کی شوگر ہوتی ہے جس کو ہم ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز کہتے ہیں وہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن وہ کم عمر میں بھی ہو سکتی ہے مٹاپے کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم میں انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی تو یہ ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز ہوتی ہے اور اس میں ہم شروع میں گولیوں سے علاج ممکن ہو سکتا ہے اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد جا کے انسولین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک تیسری قسم کی شوگر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حمل کی شوگر جس کو جسٹریشنل ڈائیپٹیز کہتے ہیں وہ صرف حمل کے اندر ہوتی ہے اور پھر جب حمل ختم ہوتا ہے تو وہ شوگر ختم ہو جاتی ہے کافی لوگوں میں لیکن اگلے دس سے پندرہ سال میں پچاس فیصل لوگوں میں یہ پرمننٹ شوگر ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے ہم جو ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں حمل میں جس کو او جی ٹی ٹی کہتے ہیں شوگر پلا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس میں ہم چیک کرتے ہیں شوگر کو کہ وہ حمل والی شوگر تو نہیں ہے تو یہ موٹی موٹی اقسام ہے شوگر کی اور بھی کافی ساری اقسام ہوتی ہیں لیکن وہ ریر ہوتی ہیں تو شوگر کی اقسام یہ ہے اچھا پہلے ایک کنسپٹ یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ جب شوگر ہو جائے تو وہ بالکل جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی یہ میں ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کی بات کر رہا ہوں تو اب جو سٹیڈیز آ رہی ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر جن کو شوگر ہوئی ہے اور ان کا وزن زیادہ ہے وہ اگر اپنا پندرہ کلو وزن کام کرتے ہیں اور اگر سو لوگوں کو شوگر ہے تو اس میں سے تقریباً 86-87 کی شوگر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بالکل جڑ سے بھی ختم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو اگر وہ اپنا دس کلو وزن کام کرتے ہیں تو اگر وہ سو لوگوں کو شوگر ہے تو اس میں فیپٹی سیون کی جو ہے وہ شوگر ختم ہو سکتی ہے اور اگر پانچ کلو وزن کام کرتے ہیں تو اگر سو لوگوں کو شوگر ہے تو اس میں تھرٹی سکس پرسنٹ لوگوں کی یعنی کہ چھتیس لوگوں کی شوگر ختم ہو جاتی ہے تو شوگر کے ساتھ جو وزن اگر کسی کا زیادہ ہے تو وہ وزن کم کرنا جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر وزن کم کرتے ہیں تو اس میں شوگر بلکل جڑ سے بھی ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ جو ہے شوگر کے حوالے سے جو ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا آگاہ کی ہے تینکیو ویری ماری جی ناظرین آج آپ نے ڈاکٹر آسیب ملیر کی ساری گفتگو سلی بیماری کیا ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری پروگرام کا وقت فتم ہوا جاتا ہے اپنی کوسڈاکٹر شنیرہ زیادہ کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ پر رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عدا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں